لیکن آئیے اب بات کرتے ہیں پاکستان کی کیونکہ پاکستان میں حالات بہت تناپون بنے ہوئے ہیں لاہور میں کس طرح کے حالات ہیں وہ اس کی تصویریں آپ کو دکھائیں گے اس وقت کے تازہ حالات کیا ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری دیں گے دیکھئے یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان میں کیسے کوہرام مچا ہوا ہے اس میں تصویریں عمران خان کے زمان پارک والے گھر کی ہیں جہاں پر پولس نے آکشن لیا ہے یہاں پر پولس کے قبضے میں یہ پورا جو گھر ہے اور اس کے آس پاس کا علاقہ ہے وہ آ چکا ہے حالانکہ عمران خان کے سمرتک یہاں پر پہنچے اور ان کی طرف سے لگاتار نعرے بازی کی جارہی تھی جن پر لاتھی چارج کیا گیا ہے ساتھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ عدالت میں پیشی کے لیے عمران خان کا جو قافلہ ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھتا گیا ہے اور کیسے وہ پیشی کے لیے عدالت پہنچے ہیں عمران خان کو لے کر گرہی ادھ جیسے حالات بڑھے ہوئے ہیں پاکستان میں کس طرح سے عمران خان گرفتاری سے بچنے کے لیے لگاتار کوشش کرتے رہے ہیں اور اب آخر کار عدالت پہنچے ہیں لیکن عدالت میں پیشی سے پہلے کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے اپنے سمرتکوں کے ساتھ قافلہ لے کر پہنچے ہیں عمران خان مہین دوسری طرف عمران خان کے زمان پارک والے گھر پر کس طرح سے پولس نے فریڈم ایپ سے سیکھ کر کہ آپ سبجیوں کی کھیتی کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنی سبجیوں کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیٹھ سکتے ہیں قبضہ کیا اور کس مشکل سے اس قبضے کو انجام دیا پولس نے اس کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پاکستان سے اس وقت ایک اور بڑی خبر بھی آ رہے ہیں عمران خان پر پاکستان کے گرہ منتری نے سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے عمران کے گھر میں بولٹ پروف بنکر بنا رکھا تھا یہ کہا ہے رانہ سناؤلہ نے عمران کے گھر سے بم بارود برامد ہوا ہے یہ بھی کہا گیا ہے یہ بڑی جانکاری دی جانیے دیکھیں کس طرح سے یہ پیٹرول بم جو بنایا گئے ہیں وہ برامد کیے گئے ہیں اس کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں ساتھی رانہ سناؤلہ جو گرہ منتری ہیں پاکستان کے انہوں نے سنسنی خیز دعویٰ کیا یہ بتایا ہے کہ عمران خان کے گھر میں ایک بولٹ پروف بنکر بنایا گیا تھا یہ بھی کہا کہ مہا سے بم اور بارود برامد کیا گیا ہے یعنی پوری طرح سے جو تیاری ہے وہ قانون روستہ کو ہاتھ میں لینے کی تھی اس طرح کے آروپ لگائے جا رہے ہیں پاکستان سرکار دوارہ عمران خان پر عمران خان کے سمرتھک تمام طرح کے بیان پہلے ہی دے چکے ہیں ایک اور بڑی خبر پاکستان سے عمران خان کے گھر سے جڑی ہوئی ہے کہ عمران خان کے گھر سے پیٹرول بم ملے ہیں ان کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں پولیس نے گھر کا سامان سیل کر دیا ہے گھر کے سامان کو سیل کیا گیا ہے دیکھئے یہ پیٹرول بم ہاتھ میں لے کر باہر نکلتے ہوئے پولیس کرمی عبضے میں پورے گھر کو اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو لے کرنے کے بعد دیکھئے یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس گھر کو اب سیل کر دیا گیا ہے یہاں سے جو بھی سامان برامد ہوا ہے اسے سیل کیا گیا ہے یہ پیٹرول بم برامد ہوئے ہیں ساتھی جو گرے منتری ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر صرف پیٹرول بم ہی نہیں بارود اور بلٹ پروف بنکر بھی بنائے گئے تھے عمران کے سمرتھکوں نے پولیس پر لیکن حملہ کیا وہ تصویریں بھی آپ کو دکھائیں گے بڑی خبر عمران کے سمرتھکوں نے پولیس پر بڑا حملہ کیا پی ٹی آئی سمرتھکوں نے پیٹرول بم چلائے انہی پیٹرول بم کو بعد میں برامد کیا گئے یہ دیکھئے تصویریں کس طرح سے عمران خان کے سمرتھکوں نے پولیس پر حملہ کیا پیٹرول بم چلائے عمران خان کے سمرتھک لگا تھا ٹویٹ کر رہے تھے بیان دے رہے تھے جس میں ان کا ایک کہنا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں اس گھر کو اور عمران خان کو پولیس کے قبضے میں نہیں آنے دیں گے وہ کسی بھی صورت سے پولیس سے بھڑنے کے لیے تیار ہیں قارون ویوستہ کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے تیار ہیں اور یہ تصویریں بتاتی ہیں کس طرح سے قانون ویوستہ کو اپنے ہاتھ میں لیا گیا پیٹرول بم گھر کے بھیتر سے چلائے گیا حملہ کیا گیا پولیس پر پیٹرول بم سے حملے ہونے پر تیس پولیس قرمی بھی گھائل ہوئے ہیں دیکھیں یہ جو تصویریں سامنے آئے ہیں اس طرح کے حملے کیے گئے تھے عمران خان کے گھر کے بھیتر سے جس کے بعد تین پولیس قرمی گھائل ہو گئے فریڈم ایپ سے سیکھ کر کیا آپ سبجیوں کی خیتی کرتے ہیں اگر ایسا ہے تو آپ اپنی سبجیوں کو ایک کروڑ فریڈم ایپ کے جو گراہک ہیں انہیں بینا کسی خرچے کے آپ اسے بیچ سکتے ہیں موسیقی